بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پاکستانی بہن بھائیو دکھی دل کے ساتھ آپ کے سامنے بے گراج حاضر ہے اور دکھی دل اس لیے ہے کہ کراچی میں ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس سے ایک شرمندگی سے محسوس ہوتی ہے کہ جناب کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے کے لیے جس طرح رات کے ہندیرے میں آدارے آپس میں ٹکرا گئے اور جس طرح پولیس کو زبردستی مبینہ طور پر زبردستی طریقے سے ایف آئی آر کارٹ نے کہا گیا اور جس طرح پھر کیپٹن صفدر کے ہوتل میں کمرے کا دروازہ توڑا گیا جہاں ان کی ایلیا آرام کر رہی تھی اور ان کو دعائیاں تک نہیں لینے دی گئی ان کو گرفتار کر لیا گیا اگرچہ اس وقت وہ رہا ہو چکے ہیں لیکن یہ ایک ایسی تلخ یاد ہے جو ہمارے سیاسی تاریخ میں ایسا خال خالی ہوا ہے وہ میمان تھیں پاکستان پیوزر پارٹی کی میمان تھیں سندھ حکومت کی میمان تھیں کراچی میں انہوں نے واقعتاً بہت بڑا جلسہ کیا اس جلسے کو کیا نظر لگ گئی کیا حاسدین جو ہیں وہ اس کو قبول نہیں کر سکے کیا کوئی بھی ایسا اس وقت شخص پاکستان میں حکومتی سطح پر ایسا نہیں ہے جو ان معاملات کو روک سکے جو ایک جائز سیاسی عمل ہے اس کو آگے چلنے دے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس گرفتاری کے رد عمل میں محترمہ مریم صاحبہ نے جناب فضل روان صاحب نے اور ان کے باقی ساتھیوں نے پی ایڈ ایم کے لوگوں نے بہت انہوں نے اشتیال انگیز انہوں نے بھی گفتگو کی اور انہوں نے بھی اداروں کے اوپر انگلی اٹھائی ہے اور لیکن اس سے زیادہ کہیں جو ہے وہ حکومتی ترجمان جو ہیں وہ آپوزیشن کی ہر بات کو اداروں کے خلاف قرار دے رہے ہیں حالانکہ شاید وہ چند گرداروں کی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ ساری صفحیں ترتیب پا چکی ہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے توپیں فٹ ہو چکی ہیں اور کیل کانٹے سے لیس زپائی جو ہیں وہ میدان جنگ میں اتر چکے ہیں یہاں ادھر سے اگر جلسہ ہوتا ہے تو ادھر سے وہ لوگ اپنی زبانوں سے شہلے اگلنا شروع کر دیتے ہیں ایسا لہجہ ہے جو ہم نے سنا نہیں تھا ہمارے بچوں نے بھی شاید نہیں سنا تھا کہ جناب چور ڈاکو نانی غدار باغی پتہ نہیں کس کس قسم کے لفظ جو ہیں وہ سارے ہی ادا ہو رہے ہیں اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان جو کہ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں وہ مسلسل ہدایات دے رہے ہیں براہ راست اور اس سے اشتعال اور بڑھ رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ دکھی ہو رہے ہیں کاش کیسا ہوتا کہ کوئی ایسی کمیٹی ہوتی کوئی رہبر لوگ ہوتے جو اس جلتی پر جو ہے وہ پانی کا کام کرتے لیکن اس وقت میدان میں جو لوگ اترے ہوئے ہیں وہاں نہ کسی کی عزت محفوظ ہے نہ اداروں کی عزت محفوظ ہے نہ آپوزیشن لیڈروں کی عزت محفوظ ہے سارے ہی رسوہ ہو رہے ہیں رسوائی کی فضاعت تاری ہے اب دیکھئے کہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی قائد عظم رحمت اللہ کے مزار پر ووٹ کی حرمت کا نعرہ لگانا اگرچہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اوور ایکٹنگ ہے لیکن یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے وہ قتل کی دھمکی کی ایف آئی آر کاٹی جائے شاید جو سازشی اناثر تھے جو چاہتے ہیں اس ملک کا امن تباہ ہو جائے اور یہاں سیاست انتشار کا اور تشدد کا شکار ہو جائے انہوں نے اس میں مریم نواز صاحبہ کا بھی نام لکھا دو سو اور بندوں کا بھی نام لکھے گرفتار ہو سکتا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو کرنے چاہتے ہوں لیکن شاید این وقت پر کوئی منصوبہ بدل گیا ہو ابھی یہ سوال بہت بڑا سوال ہے کہ کیا واقعی مریم نواز جو ہیں آئندہ دنوں میں گرفتار ہو جائیں گی کیا مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ گرفتار ہو جائیں گے تو یہ سیاست ہماری جو ہے وہ اب اس روخ پر جا رہی ہے جہاں سے آگے واپسی کا کوئی راستہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا یوں لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بھی خم ٹھونک کر سامنے آگئی ہے اور انہیں خیال ہے کہ اگر اب ہم نہ بچ پائے تو شاید پھر اپوزیشن ہمیں لے ڈوبے گی لہٰذا وہ بھی ہر حربہ استعمال کرنے پر کمر بستہ ہو گئے ہیں ایسی سیاست جو ہے وہ ملکوں اور قوموں کو بہت خطرناک نتائج کی طرف لے جاتی ہے بہت ہی ایسے واقعات کی جانب لے جاتی ہے جہاں پر خدا نہ ہستا جانی نقصان ہو سکتا ہے مالی نقصان ہو سکتا ہے شاید نے ایسی صورتحال کے لیے کہا تھا شاید کہ میرے ملک کی سیاست کا حال مجھ سے مت پوچھ تواف گری ہوئی ہے تماشبینوں میں پاکستان کے پیارے لوگوں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے دعا کرتے رہو اللہ حافظ موسیقی